رحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم یکا نعبدو و یکا نستعین اصلاة و سلام تحییت والاکرام على عبائل حسین و بنائل حسین وجدائل حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین اما بعد و فقط قال حق سبحانہو تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبا انکم و رجس اہل البیت و یطاہرکم تطہیرہ محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری سزیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطافہ رب الحسین و حق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لئے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس لگائے اللہ ہمارے بھائی زاکرنہید عباس کی یہ صفح اذا بچھائی نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلت القدر میں قبول و منظور فرمائے صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی ذاکرین دہلیز سیدہ پر سجدہ کریں میرا مالک تمام کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے دعاوں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں اور بلند آواز سے اجازت ہے گفتگو شروفی جاسے بلکل آپ کی سوچوں سے بلکل کم وقت انتہائی اہم ذاکرین یا آئین وائزین ممبر پہ تشریف فرمائیں اللہ حمد صلی اللہ محمد انوال محمد جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آکے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجن سے حسین کہتے ہیں آپ کی سوچوں سے کم وقت میں میں ممبر چھوڑوں گا میں پھر جملہ کہتا ہوں آج کے اس نازک دور میں تھکی ہوئی انسانیت ہے جہاں کہ پرسکون ہو جاتی ہے اسے مجن سے حسین کہتے ہیں ہم آتے نہیں بلائے جاتے ہیں ہم بیٹھے نہیں بٹھائے جاتے ہیں اردگرد دیواریں نہیں ہوتی ہیں مصومین کے پہرے ہوتے ہیں سر پہ سائے بانی ہوتا عباس کے کرم کا سایا ہوتا ہے زمانہ صدیوں سے پریشان ہے اس قوم کو جتنا مٹاتے چلے جا رہے ہیں یہ اتنی اُبھرتی چلی جا رہی ہے قوم سے دہشتگردی ہے جو اس مظلوم قوم پہ کم دھماکوں سے لے کے فتو تک اس قوم کو زخمی کیا گیا لیکن اس قوم نے حسین نہیں چھوڑا اس قوم نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا آج کے مشکل ترین دور میں دو چیزیں انسان بڑی مشکل سے دیتا ہے ایک وقت اور ایک پیسہ وقت وہاں دیتا ہے جہاں فائدہ ملتا ہو پیسہ وہاں دیتا ہے جہاں فائدہ ملتا ہو مدت ہوگئے اس قوم کو یہ دونوں چیزیں حسین کو دیتے ہوئے وقت بھی حسین کے نام پہ دیتی ہے پیسہ بھی حسین کے جوان میرے ساتھ بولنا پیسہ بھی حسین کے نام پہ دیتے ہیں صبح سے لے کے شام تک مجلس جاتی ہے شام سے لے کے اگلی صبح تک چلی جاتی ہے مجلس ختم ہونے کے بعد بانی یہ مجلس پریشان نہیں ہوتا بلکہ اگلے سال کے انتظار میں ہو جاتا ہے اسے پھر اگلے سال کی فکر لگ جاتی ہے اگلے سال پھر میں حسین کے مہمانوں کو بلاؤں گا زمانہ پریشان ہے آخر یہ قوم حسین سے لیتی کیا ہے انہیں مجلس حسین سے ملتا کیا ہے یہ مجلس حسین سے لے کے کیا جاتے ہیں کرایا اپنا خرچ کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتے ہیں یہ نہیں بتاتے ہیں مجلس حسین میں کیا ملتا ہے نمبر پہ بیٹھے ہوئے اپنے برادران زاکرین سے لے کے آخری بندے تک میں مجلس حسین کا فائدہ بتانے لگاؤں مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اب لیس نماز میں آ سکتا ہے ذکر شبیر میں نہیں آیا آخر تک بولو سارے بولو ملکے بولو حیدری نماز میں آ سکتا ہے ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا یہ مجلسے نہ ختم ہوئی ہیں نہ ختم ہوں گی یہ ذکر حسین ابن علی قبلہ باکر نقوی صاحب تشریف فرما ہے یہ ذکر حسین ابن علی مخدوم بابا پیر نزاکش یادی سے دعا لینے کے لئے یہ ذکر حسین نہ ختموں سے ختم ہوا نہ دھمکیوں سے ختم ہوا نہ دھماکوں سے ختم ہوا ایک ہزار ستر خطیب نماز جمعہ کے خطبوں میں علی کو بھونک بھونکے اپنی ماں کے نپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے وہ خطیب مر گئے علی آج میں زندہ ہے وہ بادسہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے ذکر ابو طالب کے بیٹے کا آج میں زندہ ہے ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جاتا ہے اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا اس ذکر کا وارث آج بھی قائم ہے زمانہ پریشان ہے یہ حسین کو کیوں نہیں چھوڑتے یہ مات میں حسین کیوں نہیں چھوڑتے اور میری قوم کا نوجوان کتن کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ شاید کوئی اگلی حکومت آئے گی وہ حسین دوست ہوگی پھر ہم کھل کے مدل سے کریں گے پھر ہم کھل کے ازداری کریں گے مزہ اسی زندگی کا ہے حکومت یزید کی ہو راج حسینیت کا ہو مشکل وقت میں کلمہ حق کہنا سیکھو ظالم جابر بادسہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سیکھو ہم عزداری حسین کے توجسل سے ہر ملت مسلمہ کے ان ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتے ہیں تم نے کون سا ظلم ہے جو عزداری حسین پہ نہیں کیا جاو آج پوری دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو جو حسین مٹانے کے لئے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے مجھے بتاؤ اسی زید کی قبر کہاں ہے مجھے بتاؤ حجاج کہاں گیا مجھے بتاؤ حرون کہاں گیا مجھے بتاؤ مامور رشید کہاں گیا لیکن جس حسین کی قبر کو مٹانے آئے تھے اس کی قبر پہ کل بھی سیدہ ہو رہا تھا اس کی قبر پہ آج بھی سیدہ ہو رہا ہے آخری جملہ اور بمبر چھوڑا میری قوم زندہ تھی زندہ ہے زندہ رہے گی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے تمہارے امام تھے ہمارا امام سامین مہترم بھونے جنرے زاکر آلی باہ مدہ ہے آل محمد برادر مہترم مصبر غم بھونے جنرے بھونے جنرے زاکر آلی باہ مدہ ہے آلی محمد بھونے سیدہ مرتضی آشک لوٹے ہیں والے باقی جتنے بھی ممبر دینے انشاءاللہ پر سے نظمت آلی محمد بلند سلام